نمسکار آپ دیکھ رہے نبیٹی آن لائن اور میں ہوں صدھارت آج آپ کو سناؤں گا کہانی بھارت کے نیپولین کی جن کے نام سے خوف خاتے تھے انگریج انیسویں صدی آتے آتے بھارت کے کئی راجہ برٹیش سامراج کا آدھیپتے سویکار کر چکے تھے مغل بہت کمزور پڑ گئے تھے اور انگریزوں کا اکیلے سامنا ان کے بس سے باہر کی بات تھی برٹیش تمام پرلوبھن دے کر بھارتی راجاؤں سے سندھیاں کر رہے تھے وہ شانتی کی بات کرتے اور پورا راجہ ہڑپ لیتے اس دور میں ان دور کا ایک نوجوان راجہ آگے آتا ہے انگریزوں کے خلاف راجاؤں کو ایک جھٹ کرنا شروع کرتا ہے نام تھا یشونت راو ہولکر مہراجہ یشونت راو کو انگریزوں کی چال خوب سمجھا رہی تھی جب زیادہ تر نیتاؤں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تب یشونت راو نے اکیلے ہی انگریزی حکومت کو اکھاڑ فینکنے کی ٹھانی انگریزوں نے ہار کا سواد چکھا تب انہیں سمجھ آیا کہ اس بار کوئی عام راجہ سامنے نہیں ہے بھارت میں برٹیش حکومت کے اتحاس میں ایسے راجہ ورلے ہی ہوئے جن کے آگے انگریزوں کی ایک نہ چلی مہراجہ یشونت راو انہی میں سے ایک تھے مہراجہ یشونت راو ہولکر اکلوتے ایسے راجہ تھے جن کے پاس انگریز شانتی کا سمجھوتا لے کر پہنچے تو برابری کی شرطوں پر سندھی کے باوجود انگریزوں کو ہٹانے کا ارادہ نہیں ڈگا کلکتہ پر حملے کے لیے ایک لاکھ سینکوں کی فوج کھڑی کر دی حالانکہ اکال مرتیوں نے بھارت سے ایک ایسا راجہ چھین لیا جو شاید اسے گولامی کی زنجیروں سے کافی پہلے مکت کرا سکتا تھا اتحاس کار انہیں بھارت کے نیپولین کی سنگیہ دیتے ہیں اٹھارویں صدی کے آخری دشک میں اندور راج میں خوب اُتھل پُتھل ہوئی اس وقت وہاں تکوجی راو ہولکر کا راز تھا مگر توتی بولتی تھی چار بیٹوں میں سے دوسرے نمبر کے ملہر راو دوٹی ہولکر کی ویسے تو تکوجی راو کے سب سے بڑے بیٹے کاشی راو ہولکر اترا دھکاری تھے مگر ان کی کشمتہ پر سندےہ کرنے والے کم نہیں تھے راج کے بھوش کو دھیان میں رکھ ملہر راو نے قدی کے لیے دعوے داری پیش چھوٹے بھائیوں یشونت راو اور بٹھوجی راو نے سمرتھن کیا ملہر راو کی لوگ پریتہ بڑھ رہی تھی کاشی راو نے خطرہ بھاپ کر سندھیا راج گھرانے سے مدد مانگی اس وقت تک ہولکر اور سندھیا گھرانے میں بلکل نہیں بنتی تھی دولت راو سندھیا نے اچانک ملہر راو کی حتیہ کروا دی ان کی گرب وطی پتنی جیجا بھائی اور یشونت راو کی بیٹی بھیما بھائی ہولکر کو بندی بنا لیا گیا پیشوہ باجی راو دویتیہ کے منتری نانا فرنویس نے سندھیا کی اس حرکت کا کھل کر ویروت کیا تو انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا یشونت راو نے ناکپور میں راگو جی دویتیہ بھوسلے کے ہاں شرن لی سندھیا کو بھنگ لگی تو انہوں نے راگو جی سے یشونت راو کو گرفتار کرنے کو کہا راگو جی نے ویسا ہی کیا اور 20 فروری 1798 کو یشونت راو کو انہیں شرن دینے والے نے ہی بندی بنا لیا بھوانی شنکر خطری کی مدد سے یشونت راو 6 اپریل 1798 کو ناکپور سے بھاگ نکلے اتنا چھل پرپنچ دیکھ چکنے کے بعد یشونت راو نے پھر کسی پر بھروسہ نہیں کیا ان دور میں یشونت راو ہولکر کا کھیما مضبوط ہو رہا تھا دسمبر 1798 میں انہوں نے مہیشور پر قبضہ کیا اور اگلے مہینے راستے لکھ ہوا ادھر ویٹھو جی راو ہولکر نے پیشوائی کے لیے امرت راو پر داؤں کھیلا ویٹھو جی راو کا کہنا تھا کہ باجی راو دویتی اسے کہیں زیادہ بہتر پیشوائی امرت راو ثابت ہوں گے اپریل 1801 میں باجی راو نے ویٹھو جی راو کو گرفتار کروا کے پنے میں پیش کروایا انہیں ہاتھی کے پیروں تلے کچھلے جانے کی سزا سنائی گئی اس وقت پیشوائی سے کئی لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں انتھا ماراتھا سامراج یہ بکھر جائے گا پیشوائی نہیں مانے یشونت رائے ہولکر کو یہ سب پتا چلا تو انہوں نے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی بدلے کی آگ میں جل رہے یشونت راو نے سب سے پہلے سندھیا کی رازدھانی اجین پر حملہ بولا ہولکر کی سینہ نے اجین کے سینکوں پر کہر برپا دیا اجین کے قریب تین ہزار سینک مارے گئے سندھیا راج گھرانے کی قراری ہار ہوئی ہولکر کا اگلا نشانہ تھے پیشوائی ایک مئی 1802 میں ہولکر نے پونہ کے لیے کوج کیا سندھوا مالے گاؤں احمد نگر بارہ مطی ایک ایک کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر ہولکر جیت درج کرتے گئے پونہ کی لڑائی ہوئی دیپاولی کے دن ہڈ پسر میں سندھیا اور پیشوائی کی سینہ ایک طرف تھی اور یشونت راو ہولکر کی سینہ دوسری طرف ہولکر نے سینہ کو آدیش دیا کہ جب تک دشمن 25 گولے نہ داگلے تب تک آکرمن نہ کیا جائے 25 گولے داگے جاتے ہی حملے کا اشارہ ہوا سندھیا اور پیشوائی کی سینہ بھی ہولکر کی چطورائی کے آگے نہیں ٹک پائی پیشوائی کو پتا چلا تو وہ پونہ سے بھاگ گئے انگریزوں کو پیشوائی کی مدد کرنا رننیتک روپ سے صحیح لگا کیونکہ یشونت راو کا اگلا نشانہ یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے والے علاقے ہوتے یا اس کے سہیوگی ہیدر آباد کے نظام دسمبر 1802 میں پیشوائی نے انگریزوں سے سندھی کر لی مگر پونہ پر تو ہولکر کا راز تھا یشونت راو نے امرت راو کو پیشوائی نیوکت کیا انگریزوں نے مئی 1803 میں باجی راو کو پھر پیشوائی بنایا مگر جلد ہی باجی راو سمجھ گئے کہ اب وہ نام کے پیشوائی رہ گئے ہیں اگست 1803 میں امرت راو نے پیشوائی پر دعوی چھوڑ دیا وہ سات لاکھ روپے سالانہ پینشن اور باندہ میں جاگیر ملنے پر انگریزوں سے مل کر رہنے کو راضی ہو گئے پیشوائی باجی راو دویتیہ کے ساتھ جو ہوا انگریز ویسا ہی باقی راجیوں میں بھی کر رہے تھے یشونت راو ہولکر ان کی یہ چال سمجھتے تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک جٹ ہو کر لڑنے کے لیے کئی راجاؤں کو لکھا لیکن زیادہ تر راجہ پہلے ہی انگریزوں کے ساتھ سندھی کر چکے تھے اپریل 1804 میں انگریز جنرل جارج ویلیسلی کے ہاتھ یشونت راو کا ایسا ہی ایک پتر لگ گیا ویلیسلی نے خود یدھکی رنبھیری بجانے میں دیر نہیں کی مگر جلد ہی سمجھ گئے کہ یشونت راو ہولکر سے مقابلہ آسان نہیں کیا کرنل مینسن اور کیا کرنل فوسیٹ جون 1804 سے لے کر ستمبر 1804 کے بیچ ہولکر نے انگریزوں کے خلاف کئی لڑائیاں جیتی اکٹوبر 1804 میں ہولکر نے دلی کی طرف قدم بڑھائے دلی میں مغل بادشاہ شاہ عالم دوٹی اکاراج تھا جنہیں انگریزوں نے مراتھاؤں کی طرح پنگو کر دیا تھا انگریزی سینہ کی مدد کو شاہ عالم نے سینہ بھیجی تو یشونت راو نے یدھٹال دیا لیکن ان کی بہادری دیکھ مغل بادشاہ نے یشونت راو کو مہاراجہ دھراج راج راجیشور علیجہ بہادر کی اپادھی پردان کی یشونت راو کی سینہ اب راجستان کی اور بڑھی ڈیگ میں میجر فریزر کی سینہ کو ہرائیا اور بھرت پور کے جات راجہ رنجیت سنگھ نے خلے ہاتھوں سے یشونت راو کا سواگت کیا یشونت راو ہولکر اور رنجیت سنگھ نے ہاتھ ملائیا اور انگریزوں سے مقابلے کی تیاری میں چھٹ گئے اگلے دیڑھ مہینے تک ایسی لڑائی ہونی تھی جس کی تلنات قویوں نے مہا بھارت کی ید سے کی ہے جنوری 1805 میں انگریزوں نے حملہ کیا مگر ادھر سے محتوڑ جواب ملا چار چار بار انگریزوں نے کوشش کی مگر ہولکر اور سنگھ کی سینہ نے انہیں خدیر دیا حالانکہ اپریل 1805 میں رنجیت سنگھ نے انگریزوں کی پیشکش مان لی نتیجہ یشونت راو کو بھرت پور چھوڑنا پڑا لندن میں بیٹھی برٹیش حکومت سمجھ رہی تھی کہ مہاراجہ یشونت راو ہولکر کو روکنا ان کے لیے خاصا مشکل ہے ایسے میں لارڈ ویلیسلی کی جگہ لارڈ کارن والس کو گورنر جنرل بنا کر بھیجا گیا انہوں نے آتے ہی ملٹری کمانڈر لارڈ لیک کو لکھا کہ یشونت راو ہولکر کی ساری ریاست انہیں واپس کر دی جائے اور وہ شانتی ستھاپت کرنے کو تیار ہیں یہ پہلا اور شاید اکلوتا موقع تھا جب انگریز کسی بھارتی راجہ کے پاس برابری کی شرطیں لے کر سندھی کرنے پہنچے پھر بھی یشونت راو نے انگریزوں سے سندھی کرنے سے انکار کر دیا لارڈ کارن والس کی اچانک مرتیو کے بعد آئے جارج بارلو بھی مانتے تھے کہ سندھیا ہولکر کا ایک رہنا انگریزوں کے لیے ٹھیک نہیں انگریزوں نے نومبر اٹھارہ سو پانچ میں دولت راو سندھیا سے سندھی کر لی تو یشونت راو اکیلے رہ گئے لارڈ لیک سے کہا گیا کہ یشونت راو ہولکر کے ساتھ کسی بھی طرح سندھی کریں انگریزوں نے بنا شرط شانتی سندھی کا پرستاو رکھا مہراجہ یشونت راو نے پایا کہ باقی راجہ ان کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں تھے تو انہوں نے سندھی پر ہامی بھر دی چوبیس دسمبر اٹھارہ سو پانچ کو سندھی پر ہستاکشر کیے گئے انگریزوں نے مہراجہ یشونت راو ہولکر کو سمپربو راجہ مانا اور ان کی سبھی سمپتیاں لوٹا دیں سندھی کے باوجود یشونت راو اس کوشش میں لگے رہے کہ مراتھا سامراج ایک جٹ ہو جائے انہوں نے دولت راو سندھیا کو اس بارے میں پتر بھی لکھا مگر سندھیا نے انگریزوں کو بتا دیا آخرکار مہراجہ یشونت راو نے اکیلے ہی انگریزوں کو بھارت سے کھدیڑنے کی ٹھانی وہ خود بھانپورا میں رہ کر توپے تیار کرنے میں جٹ گئے دن رات کام چل رہا تھا کلکتہ کوچ کرنے کو دو سو سے زیادہ توپے اور ایک لاکھ سینک تیار تھے مگر کام کے دباو اور بھتیجوں کی اکسمات موت نے مہراجہ یشونت راو ہولکر کو گہری چوٹ دی ستائیس اکٹوبر اٹھارہ سو گیارہ کو ان کی اچانک مردی ہو گئی اس وقت ان کی عمر صرف پہتیس سال تھی نبی ٹی آن لائن پر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی فلحال مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی